بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامرکتلا فرائے کے ساتھ میں افتقار کا آدمی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز چین نے پاکستان کی ساری سیاست کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا ایک وزیر نے ساری گتھیاں سلجا دیں حکومت اور اپوزیشن ایک ہی کتار میں نظر آ رہے ہیں خراب تعلقات کا پروپوگنڈا ٹائ ٹائ فش یعنی چین نے آ کر یہ بتا دیا کہ جو خراب تعلقات کا پروپوگنڈا کیا جارہا تھا وہ سب جھوٹ ہے اپگریڈڈ ویجن پر کام ہو رہا ہے سی پیک آگے بڑھے گا تو دنیا نے ایک منظر دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور بڑا شاندار دن جمعہ کا تھا جب پاکستان کی ساری پولٹیکل الیٹ ایک ساتھ بیٹھ گئی اور چین کے ساتھ مستقبل کے پلان میں سب شامل ہو گئے ہیں ان میں تحریک انصاف بھی شامل ہو گئی ہے اور لگتا ہے یوں کہ تحریک انصاف نے مائنس عمران خان آگے بڑھنے پر جو ہے وہ اتفاق کر لیا ہے اور ان کو سمجھ آگئی ہے کہ عمران خان صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے بلکہ معاملہ عدالت کا ہے عدالت فیصلے کرے گی تو جو معاملہ عدالتوں کا ہے وہ عدالتوں تک رہنے دیا جائے لیکن واقعی جو سیاسی عمل ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے تو یہ پاکستان کے سیاستدانوں میں بالک نظری کا ایک ثبوت ہمیں نظر آیا ہے لیکن چین کے وزیر کا دورہ پاکستان اور دشمن کہاں ہموش رہنے والا دشمنوں نے اس دورے کو بھی ثبوتات کرنے کی ایک بڑی کوشش کی کرم کے علاقے صدا میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو دیسی ساختہ بارودی سرنگ سے اڑا دیا گیا پانچ سیکورٹی ہلکار شہید ہوئے ہیں اور آئی ایس پی آر کے مطابق اس میں اکارا کے تیتی سالہ حوالدار اکیل احمد پونچ کے تیس سالہ لائنس نائک محمد تفیر اٹک کے چوبیس سالہ سپاہی انوش رفون حریپور کے چوبیس سالہ سپاہی آزم خان اور سلامباد کے انتی سالہ حارون ویلیم شامل ہیں یہ پانچ جوان پیٹرولنگ کر رہے تھے کہ انہیں بارودی سرنگ سے اڑا دیا گیا پاکستان کے دنیا کی کسی بھی ملک کے ساتھ جب تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں چاہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہو چاہے چین کے ساتھ آگے بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہو یا سعودی عرب کے ساتھ ہم مستقل کی پلاننگ کر رہے ہوں تو دشمن اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے اور پاک فوج جو ہے وہ اس معاملے میں سینہ تان کر کھڑی ہے اور دشمنوں کو ان کے رادوں میں ہمیشہ ناکام بناتی ہے تو ان پانچ نوجوانوں کی شہادت کو بھی آہ اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کی ترقی کے لیے یاد رکھا جائے گا اب چین کے ساتھ معاملات کلیر ہوئے تو پاکستان نے افغانستان کے معاملات کو بھی بہتر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور افغان ٹرانزلٹریٹ پر نظر سانی شروع کر دی گئی ہے ذرا یہ کہتے ہیں کہ ایک بارڈر کنٹرول ایتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزارت قانون اور ایپ بی آر مشاورت کریں گے اور اس بارڈر کنٹرول ایتھارٹی کے ذریعے سمگلنگ کی روک تھام کی جائے گی اور اس میں جو تمام سیکورٹی دارے ہیں وہ بھی مشتر کا رسپانس دیں گے تو ایک ماہ میں یہ تعلیمیز مانگی گئی ہیں آہ ذراعے کے مطابق اس معاملے میں سٹیکھولڈر سے بھی مشاورت کی جائے گی آہ اب جو افغانستان کا معاملہ ہے وہ یہ کہ افغانستان دنیا کا وہ ملک ہے جو کہ اپنے ہمسائیوں کو ساتھ تعلقات خراب کرنے میں آہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے پاکستان جس نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ اچھا رابطہ رکھا اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھے وہ بھی افغانستان سے تنگ ہے چین جس نے افغانستان کو سب سے پہلے سپورٹ کیا وہ بھی افغانستان سے خوش نہیں ہے ایران بھی افغانستان سے خوش نہیں ہے تو اب افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی نظر سانی کے لیول پر آ چکے ہیں اس کے علاوہ الیکشن ٹیمینلز نے کام شروع کر دیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے برائے گے الیکشن ٹیمینلز جن کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے اور سپریم کورٹ نے تین اکنی کمیٹی کے پاس لارجر بحج بنانے کے لیے یہ معاملہ بھیجا ہوا ہے اس پر چونکہ الیکشن کمیشن نے حکم امترام آنگا تھا کہ ان الیکشن ٹیمینلز کو کام کرنے سے روکا جائے لیکن سپریم کورٹ نے یہ استعداد مصرد کر دی تھی تو اب الیکشن ٹیمینلز نے بقیدہ کاروائی کا آغاز کر دیا ہے اور لاہور کے تین حلکے چنے گئے ہیں جن کو جن کے فارم فارٹی فائب مانگے گئے ہیں جن میں این اے ایک سو اٹھائیس یہ وہ حلکہ جا سلمان اکرم راجہ آن چودری سے ہار گئے تھے تو الیکشن کمیشن اور آن چودری سے سات دن میں اصل فارم فارٹی فائب فارٹی سکس اور فارٹی سیون جمع کرانے کے لیے کہا گیا تو سات دن میں یہ فارم جمع کرانے ہے اس کے علاوہ ایک حلکہ محترمہ مریم نواز کا ان کے مدد مقابل میر شرافت علی ہے انہوں نے بھی مریم نواز کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا تو ان کے بھی فارم فارٹی فائب مانگے ہیں اس کے علاوہ حمزہ شباز کے حلکے کے بھی فارم فارٹی فائب طلب کر لیے گئے ہیں اور ذرائع کے مطابق یہ آلیہ حمزہ ان کے مقابلے میں کھڑی دی سنن اتحاد کانسل کی آہ جسٹس انوار حسین ہے جنہوں نے یہ تمام آرڈر جاری کی ہے اس کے علاوہ عبدالعلیم خان کی سیٹ پر بھی آہ ان کے جو مدد مقابل امیدوار تھے انہوں نے چیلنج کیا تھا تو آہ ان سے بھی فارم فارٹی فائب طلب کیے گئے تو آہ لگتا ہی ہے کہ فارم فارٹی فائب کے حوالے سے اور طریقہ انصاف کی آٹھ فروری دوہدار چوبیس کو جو لاہور کے مختلف حلکوں میں الیکشن ہوا تھا اس میں دھاندلی کی شکایات پر کاروائی شروع کر دی گئی ہے نئے الیکشن ٹیبنل بنے ہیں لیکن آہ چونکہ فارم فارٹی فائب مانگنے اور جمع کرانے میں سات دن کا وقفہ ہے تو ممکن ہے اس سے پہلے سبریم کورٹ کا لارجر بینج بن جائے اور یہ الیکشن ٹیبنل سبریم کورٹ کے فیصلے تک جو ہے وہ کام نہ کر سکے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو جب وہ نیاب کیس میں بدریہ ویڈیو لنک سبریم کورٹ پیش ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے چیف جسٹس سے درخواست کی تھی کہ ان کا ایک کیس ہے دھاندلی کے حوالے سے تو اس کو آپ سمات کے لئے لگا لیں تو جسٹس کاروی فائب صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے وکیل سے کہیں کہ وہ ہمیں ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ ان کی پرورٹی کیا ہے کون سی درخواست پر وہ سمات چاہتے ہیں تو طریقہ انصاف کے وکیل حامد خان نے ایک متفرق درخواست سبریم کورٹ میں دائر کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آٹھ فرمی دوہ دار چوبیس کو ہونے والے انتہابات میں داندلی کی انکوائری کے لیے ایک درخواست زیرے التوا ہے تو اس درخواست کو سنا جائے اس درخواست میں عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کا سوال اٹھایا گیا ہے اس درخواست میں یہ منشن کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے نیب کیس میں داندلی کے خلاف درخواست پر سمات کی صدا کی تھی اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ان سے یہ کہتا کہ وہ اس حوالے سے اپنی جو درخواست ہے اس کے حوالے سے پرورٹی تیہ کریں اس درخواست کو پچیس جون کو سمات کے لیے مقرک کرنے کی استدا بھی کی گئی ہے تو تحریک صاحب جو خود کافی عرصے سے درخواست دائر کرنے کے بعد بھول گئی تھی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے یاد دلانے پر کہ آپ نے کوئی درخواست دائر کیا اور وہ ذریعل تبا ہے تو اس کے بارے میں کوئی درخواست دیں اب ایک بقاعدہ درخواست دائر کی گئی ہے اس کے لیے خبر یہ کہ عمران خان نے کرنل اور میجر پر مقدمہ درج کرانے جا رہے ہیں اور ان کو شکایت یہ کہ یہ میجر اور کرنل اڈیالا جیل کے تمام معاملات کنٹرول کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ خفی ایجنسی کے دو افتران کے خلاف مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں اپنے بقلا کو انہوں نے ہدایت کر دیا ہے عمران خان صاحب نے یہ گفتگو کل اڈیالا جیل میں ایک کیس کی سماعت کے بعد صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کی انہوں نے کہا کہ جو اڈیالا جیل میں ڈیپٹی سپریڈنٹ تھے اور سسٹن سپریڈنٹ تھے وہ بڑے اچھی افسران تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سپریڈنٹ جیل ہے یہ میرے ملاقاتیوں کی فریض سے نام نکال دیتا ہے تو کل ڈیپٹی سپریڈنٹ جیل کو تبدیل کر دیا گیا تھا ان کے حوالے سے یہ شکایت تھی کہ وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آہ قانون سے معورہ فسلیٹیز دیتے ہیں بہت فسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ان پر شک بھی تھا کہ وہ ان کی ٹیلی فن کالز بھی کراتے ہیں تو ان کو تبدیل کر دیا گیا تو عمران خان صاحب اس پر بڑے نراز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خفیہ جنسیاں آہ جو کہ جیل کی سیکرورٹی پر معمور ہوتی ہے آہ وہ سب کچھ معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اب ان کے خلاف عدالت میں درخواست دیں گے ان کا دعویٰ یہ کہ یہ میجر اور کرنل جو ہے یہ ان کا تعلق خفیہ جنسی سے ہے اور وہ جیل میں بیٹھتے ہیں اور جیل کے معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حسن عبال صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے پانچ سال تک جیل میں رکھا جائے گا تو یہ بیانبی عدلیہ کی توہین ہے ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ مسلمی نون سے مذاکرات کے لئے تیار ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نون لیگ سے کیا مذاکرات کریں ان کی تو حکومت ہی ختم ہو جائے گی تو خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ حکومت تو جانے والی ہے اور وہ پھر جانے والی حکومت سے کیا مذاکرات کریں گے تو پھر خان صاحب کیا آنے والی حکومت سے مذاکرات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے فرندہ ہی رہنا ہے اس کے علاوہ انہوں نے علی من گنڈاپور کے حوالے سے کہا کہ علی من گنڈاپور کے سارے حکومت نے معاہدہ کیا اور خود ہی وہ معاہدہ توڑ دیا اب معاہدہ حکومت توڑے اور گالیاں علی من کو پڑھ رہی ہیں تو علی من گنڈاپور کے حوالے سے ایک چیز تو کلیر ہو گئی کہ ان سے عمران خان نے ملاقات کرنے سے انکار نہیں کیا تھا ان کو سپریڈنٹ جیل نے ملاقات سے رکا تھا اور عمران خان کا دعویٰ یہ کہ سپریڈنٹ جیل جو ہے وہ اپنی مرضی سے نام آہ اس لسٹ میں سے نکال دیتے ہیں جو لسٹ وہ آہ پرپوز کرتے ہیں یا وہ بھیجتے ہیں کل علی من گنڈاپور سے ان کی ملاقات بہرحال کرا دی گئی ہے اور یہ ملاقات سوا گھنٹے کی رہی ایک طویل ملاقات تھی جس میں علی من گنڈاپور نے انہیں صوبے میں لوڈ شیڈنگ اور جو حکومت کے ساتھ ان کی گفتگوی تھی کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا آہ وہ انہوں نے بتایا اور اس پر پھر عمران خان صاحب نے پھر گفتگو میں صحافیوں کو بتایا کہ حد حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ جو کی گئی کمیٹمنٹ ہے وہ اون نہیں کر رہی تو یہ کمیٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے فنڈز کے والے سے جو علی من گنڈاپور ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن اس کا صوبے کے اندر آہ گریڈ ٹیسٹشن پر حملے اور آہ عوام کو باغیانا جذبات پر اکسانے کے ساتھ تو کچھ نہیں ہے آہ ان کا نتیجہ یہ نکلا ہے یہ جو ایم پی ایم اے میں نے جا کے خود گرنڈ سیشنوں کی بجلی آن آف کر رہے تھے کئی گرنڈ سیشن آہ وہ اس میں ٹیکنیکل فالٹ آ گیا آہ کیونکہ وہ اناڑی ہیں وہ جا کے مٹنوں کو دباتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے ان میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے تو آہ وہ جو بجلی بارہ گھنٹے نہیں آ رہی تھی اب وہ اس سے کہی زیادہ طویل دورانیاں ہو گیا کیونکہ آہ پیچو کامی خراب ہو گیا اس کے لئے وہ نکدہ کوکا پلٹی مار گیا یعنی ملکو صاحب کا ساوٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے انہوں نے گانا گیا تھا نکدہ کوکا تو انہوں نے ایک نیا گانا ریلیس کیا جس میں انہوں نے پاک فوج کی تعریف کیا جس کے بعد ان کو آہ گالیاں دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے بلکہ گالیاں دی جا رہی ہے ملکو کا معاملہ یہ کہ آہ اس کو کچھ روز پہلے یعنی اس سے پہلے بیرون ملک جانے سے روکا گیا تھا آہ وہ کافی مقدمات میں گرفتار بھی ہوئے انہیں رہابی کیا گیا انہوں نے ایک گانا گیا تھا جس میں انہوں نے آہ امران خان کی تعریف کی تھی اور بنیادی طور پی ٹی آئی کے ورکرز کو اکساتے ہو پائے گئے اس کے لئے وہ نکدہ کوکا پلٹی مار گیا یعنی ملکو صاحب کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے انہوں نے ایک گانا گیا تھا نکدہ کوکا تو انہوں نے ایک نیا گانا ریلیس کیا ہے جس میں انہوں نے پاک فوج کی تعریف کیا ہے جس کے بعد ان کو آہ گالیاں دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے بلکہ گالیاں دی جا رہی ہے ملکو کا معاملہ یہ کہ آہ اس کو کچھ روز پہلے یعنی اس سے پہلے بیرون ملک جانے سے روکا گیا تھا آہ وہ کافی مقدمات میں گرفتار بھی ہوئے انہوں نے رہاوی کیا گیا انہوں نے ایک گانا گیا تھا جس میں انہوں نے آہ امران خان کی تعریف کی تھی اور بنیادی طور پی ٹی آئی کے ورکرز کو اکساتے ہو پائے گئے تو سٹیٹ نے ان کے خلاف آہ بہت ساری شکایات کی بنیاد پر ان کا بیرونے ملک جانا روک دیا تو اینی ساری معروض یہ یعنی جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کی اگر آپ آہ کاروبار کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ اپنی جو سوچ ہے اور اپنی پروچ ہے یا نظریہ جو ہے وہ مالی مفادات کے آگے انہیں قربان کرنا پڑتا ہے تو یہ نظریہ ہے ٹوٹل ان لوگوں کا جو کہ بڑی بڑکیں مارتے ہیں لیکن ذرا سی ان کی مالی مفادات کے اوپر آہ ضرب آتی ہے تو اس کے بعد وہ آہ اپنا جو رخ ہے وہ تبدیل کر لے تو ملکو صاحب بھی تبدیل ہو گئے ہیں اور آہ انہوں نے ایک آہ سنگر سارا الطاف کے ساتھ مل کر ڈوئٹ نیا مطارف کر آیا ہے آہ جس میں پاک فوج کے حوالے سے کافی اچھے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے تو ان کا جو گانا نکدہ کوکا ہے اس میں اب آہ اضافہ کر دیا ہے کہ نعرہ گجوج کے حرمیدان چلایا ہے آخے ویلے فوج نے ملک بچایا ہے تو نکدہ کوکا کا نیا ویجن آگیا کیونکہ ملکو صاحب کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے ایک اور بڑی خبر جو پچھلے چوبیس گھنٹوں سے زیری گردش ہے وہ ہے محمد زبیر عمر کے حوالے سے سابق گورنر سندھ رہے ہیں اور دو ڈائی سال یہ مریم نواز اور نواز شریف کے اس وقت ترجمان رہے ہیں جب نواز شریف ایکزائل میں تھے اور مریم جرد و جہد کر رہی تھی تو چونکہ یہ ایک ریٹائیٹ جنرل کے سابزادے ہیں حسد عمر جو پی ٹی کے جنرل سیکٹیون کے بھائی ہیں تو امران خان کے دور میں ان پر ذرا افتاد کم تھی کیونکہ بھائی اگر حکومت میں ہے تو ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اگر فیملی فوج سے ہے تو بھی وہ ازادہ نہ گھوم سکتے تو ان کے رابطے اچھے خاصے تھے تو ان کو ترجمان بنایا گیا اب بعد میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کچھ ایسی ہنگی پہنگی کی کہ پارٹی کے اندر کی پوزشن ہوگی خراب اور انہوں نے کچھ غلط بیانی بھی کی جس کے بعد پارٹی انہیں لفٹ کرانا بند کر دی پھر انہوں نے آہ ناچار پارٹی چھوڑ دی چھوڑنے کے بعد آہ جو ہے انہوں نے پارٹی کے راز افشا کرنا شروع کر دی مقال ان کے اور یہ کہتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا بہت سارے آہ یوٹیوبر وی لاؤگر وہ پاپولر بیانیے کے پیچھے بھاگے جیسے ان کی آہ جن کی وہ سپورٹ کرتے تھے آہ مسلمی قنون کی تو مسلمی قنون حکومت میں آگئی اب جو حکومت میں آتا ہے تو اس کی آہ آپ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ زیادہ نہیں رہتی کیونکہ حکومت ہمیشہ آہ تنقید کی زند میں ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے حکومت کو جا کے سپورٹ کرنا کیونکہ ہر جو آہ بندوق ہے اس کا رخ حکومت کی جانا بھی ہوتا ہے کوئی بھی حکومت ہو تو کل جب عمران حان کی حکومت تھی تو ان کے خلاف جو لوگ وی لاؤگ کرتے تھے وہ پاپولر تھے لیکن جب جن کی وہ حمایت کرتے تھے وہ حکومت میں آئے تو ان کی جو پاپولزم کا گراف ہے وہ گرنا شروع ہو گیا تو انہوں نے پھر دوبارہ پلٹا مار لیا ہے بہت ساری مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے جن کو آپ خود دیکھتے ہیں کہ کل وہ نولی کے یا نوازشیر کے گن گاتے تھے آج کل وہ عمران خان کے گن گاتے ہیں تو اسی طرح سیاستدان بھی جو ہے وہ اپنا پلڑا یا پارٹی چینج کرتے ہیں تو کہیں لگا ہو ہوگا زبیر عمر کو کہ جو ہے وہ پارٹی بدلنی چاہیے پوزشن بدلنی چاہیے تو آج کل وہ پھر اسی قسم کی حرکت ہے کہ کسی طرح سے وہ پی ٹی اے کے ساتھ ہو جائے حاجتہ پھر بھی کسی نے لانا جنرل جنرل گلام عمر جن کا نام سیونٹی ون میں آیا تھا وہ جو آہ سانہا آہ آہ ڈھاکا ہوا تھا اور حبود رومان کمیشنل رپورٹ بنی تھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے جنرل باجوہ نے نوازشیر کے ساتھ دو ملاقاتیں کی اور پہلے جنوری میں جنرل باجوہ سے بات چیز شروع ہو چکی تھی جنرل باجوہ نے نوازشیر کو پیغام دیا کہ ہم تو اگست دو دار بیس میں عمران فان کا تختہ اولنا چاہتے تھے یہ انہوں نے کاشف باسی کے پروگرام میں انکشاف کیا تو جس کے بعد طریق انصاف جو ہے وہ یہ مطالبہ کرئے کہ باجوہ صاحب چکے وردی میں تھے اور انہوں نے حکومت کے خلاف سازش کی تو ان کا کورٹ ماشل ہونا چاہیے آہ جنرل کس کے بیان کے اوپر زبیر عمر کے بیان کے اوپر اب زبیر عمر آہ کو پہلے تو خود ساتھ کو مین ثابت ہونا ہے اور آہ ویسے بھی جو محمد زبیر کی ملاقاتیں خود ہوئی آہ جنرل باجوہ سے اس کے بارے میں اس وقت کے ڈی ڈی آئیس پی آر نے بقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اور بتایا تھا کہ آرمی چین کی زبیر عمر سے دو بار ملاقات ہوئی ہے آہ اور یہ چونکہ اس وقت آہ نوازشیف اور مریم نواز کے ترجمان بنے ہوئے تھے اور یہ لندن بھی جاتے تھے نوازشیف سے ملاقات کرتے تھے پھر جنرل باجوہ سے ملاقات کرتے تھے تو یہ ان کا ایک بنیادی کام رہا ہے آہ فوج کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرانے میں انہوں نے کوشش کی لیکن اب جو اس میں انہوں نے باری ایک بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جنب آہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھی آہ نوازشیف اور آہ جنرل باجوہ کی اس کے بارے میں ان سے کہا گیا تھا کہ شبازشیف کو نہیں بتانا اور وہ خود بھی جا کہ جو ملتے تھے اس کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ شباز شیف کو نہیں بتا رہا چونکہ شباز شیف ایکچولی زبیر عمر سے نراض ہے نواز شیف اتنے ان سے نراض نہیں تھے اور شباز شیف نے ہی جب وہ پی ڈی ایم بنی تو زبیر عمر کو سائیڈ لینڈ کیا ورنہ اس سے پہلے وہ پارٹی کے بڑے پردان تھے ان کا خیال یہ تھا کہ نواز شیف آپ پر سائیں گے تو میری گھڑی چڑھ زبیر عمر کو وہ کافی اچھا ریٹ کرتے تھے لیکن اس کے بعد پھر شباز شیف نے اپنے ہلکہ حباب سے یعنی ہٹا دیا اور وہ ان کا خیال یہ کہ یہ وکڑ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں اور جو نے ثابت کہہ دیا یہ وکڑ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں تو اب ان کے جو انکشافات ہیں اس کے بارے میں جلو باجبہ جو ہے وہ اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے کہ ان کے خلاف کوڈ مارشل کیا جائے اب اس پہ مسلم لی نون کا جو افیشل ورزن ہے وہ نہیں آیا لیکن عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی آہ ویسے یہ خبریں ان دنوں زیرے گردش تھی کہ جنرل باجبہ صاحب بیرون مل جاتے ہوئے کہیں لندن میں انہوں نے قیام کیا اور ملاقات کی ہے اور یہ صرف جنرل باجبہ کے حوالے سے نہیں جنرل فیض کے حوالے سے بھی یہ اطلاع تھی کہ وہ بھی گئے ہیں اور دونوں نے نوازشف صاحب معافی مانگی ہے لیکن نوازشف صاحب نے اس بات کو ہائلائٹ نہیں کیا یا مشتر نہیں کیا اب یہ ملاقات حکومت اس ملاقات میں تختہ علاڑنے کی کوئی بات ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی آہ یہ اب زبیر عمر جو ہے آہ ان کو اس حوالے سے کوئی ایویڈنس پیش کرنا پڑے گا ورنہ اس طرح کی باتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں اس کے لئے تریکن صاحب نے جمعہ کو عمران حان کی رہائی کے لیے مظاہرے کیا احتجاج کیا تو برپور احتجاج کے باوجود بھی عمران حان صاحب کو طریقہ صاحب رہا نہیں کرا سکی آہ پبلک سڑکوں پر نکلی موٹر سیکلوں پر آہ جشن جمعہ منایا گیا آہ جھنڈے بھنڈے لے رائے گے موسم بھی اچھا رہا بارش ہو گئی تھی بہت سے شہروں میں تو اجوائے کیا لوگوں نے آہ لیکن عمران حان صاحب کے لیے کوئی بھی آہ یعنی ایسا قدم یا کوئی ایسا پریشر آہ وہ نہیں بیلڈ کر سکے جس سے حکومت انہیں رہا کرنے پر مجبور ہوتی تو یہ جو آہ مظاہرے تھے اسے تفنیل تباہ کے لیے سمجھا جا سکتا ہے یا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عید کی خوشی تھی چھوٹیاں تھی تو لوگ آہ کچھ طرح کچھ کسی نہ کسی شہر میں اکٹے ہوئے لیکن کہیں بھی کوئی ایسی تعداد موجود نہیں تھی آہ جسے ہم ملین میں یا بلین میں شمار کر سکیں بلکہ جسے آہ ہزاروں میں بھی گنا جا سکے تو چند سو لوگ بلکہ چند سو بھی شہر زیادہ ہی میں کہہ رہا ہوں آہ کچھ شہروں میں نکلے لیکن عمران خان کی رہا ہی جو ہے وہ نہیں ہو سکی تو یہ بھی جو تحریک چلانے کا ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ جی عید کے بعد ہم برپور تحریک چلائیں گے جمعہ کو مظاہرے ہوں گے اچھا بعض شہروں میں دفعہ ایکس چوالیس بھی پنجاب حکومت نے لگا رہے تھی لیکن کیا صرف پنجاب حکومت بھی مظاہرے ہونے تھے آہ نہ سندھ میں کوئی دفعہ ایکس چوالیس ہی نہ بلوچستان میں تھی نہ کی پی کے میں تھی تو وہاں لوگ کیوں نہیں نکلے میرا تو خیال یہ تھا کہ جمعہ کو کہیں سا نہ نکلے تو خیبر پختونہ سے کم ایک لاکھ لوگوں کو تو نکلنا چاہیے تھا عمران خان کی رائے کے لیے لیکن آہ وہ کہتے ہیں سٹوری is over آہ وال لیڈی کہانی ختم ہو چکی ہے آہ عمران خان صاحب کے لیے اب کوئی باہر نہیں نکلے گا ان کے لیے کوئی موزہ ہی ہو سکتا ہے کہ فوج نراز ہو جہے پی ڈی ایم سے یا موجودہ سیٹ اپ سے جو کہ ابھی تک تو اس بات کے چانسز بہت کام ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ چین کے ایک وزیر پاکستان تشریف لائے تو پھر ساری پی ٹی آئی آہ اس میں شامل ہونے کو دوڑ پڑی اور پی ٹی آئی کے سینیٹر اور پی ٹی آئی کے سیکٹرین نو فرسن وہ بھی اس میں شریک ہوئے تو چین کو پیغام دیا گی کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمارے ہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جسے کو بہت بڑا سیاسی فساد برپا ہو سکے وادی سواد میں حجوم نے ایک شخص کو قتل کیا اس واقعے کی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تو ملزم کی شناس جو ہے وہ سلمان کے نام سے ہوئی ہے اس کی عمر چالی سال کے لگ بے گئے پولیس کے مطابق وہ اٹھارہ جون سے سواد کے مدین میں ایک ہوتل میں اکیلہ رہا تھا اس کی والدہ نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹایا جو ہے وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بڑا عرصہ ملاشیہ میں رہا ہے اور کچھ عرصہ قبل یہ واپس آیا تو اس کی شادی کر دی پھر یہ گھر والوں کے ساتھ للائی جگڑے کرتا تھا یہ کوئی یعنی اکھڑ سا آدمی تھا ڈیڑھ سال پہلے گھر سے چلا گیا پولیس کے پاس جو جولائی دوہدر بائیس کو سیال کوٹ سیڈی تھانے میں درج کر آئی گئی ایف آئی آر کی کوپی بھی ہے جس میں اس کی ماں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سلمان نے اپنے بھائی اور ماں پر آہنی راڑ اور پسٹول کے بٹ سے حملہ کیا اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری اس طرح کی سامنے آ رہی ہے کہ یہ اپنی فیملی سے ملکل علیدہ تھا اور بی بی کوئی طلاق دے چکا تھا یہ اکیلہ ہی کہیں سواد گیا ہے اور کسی ہوتل میں تھا اور وہاں اس کے کمرے میں کسی ویٹر نے کوئی ایسا مواد دیکھا جس کو اس نے سمجھا کہ یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے اب وہ کتابیں تھیں یا کوئی اور مواد تھا یہ کوئی بات پھیل گئی ویٹر آپ کو پتا ہے ذرا پڑے لکھے نہیں ہوتے انہوں نے جا کے کہہ دے بندہ مدنی کمرے کی کردہ ہے اور پھر اس کے بعد جو بات پورے علاقے میں پھیل گئی پھر کچھ لوگ آپ کو پتا ہے اس طرح کے خدای فوجدار ہوتے ہیں وہ آئے انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا پولیس آئی وہ خراست میں لے کر چلی گئی پولیس سیشن وہاں پہ اس کو رکھا گیا لیکن لوگوں نے اٹیک کر دیا تھانے در لے کر اس کو اپنے کوارٹر میں گیا وہاں بھی اس کو لوگوں نے اٹیک کر دیا اور اس کو مار دیا اس واقعے کا جو ایک ڈارک پہلی ہو وہ یہ کہ یہ جو مرنے والا یہ پنجابی تھا اور سوشل میڈیا پر ایک بڑی کمپینڈ چل رہی کہ پنجابیوں کو بلوچستان اور خیبے پخونہ میں مارا جا رہا ہے اور پنجابی خموش ہے سوات پولیس بڑی تگری پولیس ہوتی ہے اور پتھان بڑے جیدار ہوتے ہیں ان کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اگر آپ لاہور میں دیکھیں جس طرح ایک خاتون ایس پی جس کی ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جیدار عورت تھی بہادر عورت تھی کہ جو حجوم میں سے ایک عورت کو بچا کے لے گئی اس پر بھی توہین مذہب کا الزام تھا پھر سرگودہ میں جس کرسٹن کی فیکٹری بھی حملہ ہوا اس کو بھی بچانے کے لیے پولیس آگے آئی اور اس نے مارک آئی اور یہ تو تھانے میں لے گئے تھے پھر بھی نہیں بچا سکے یہ بڑی حیران کنسی بات ہے تو مجھے لگتا ہے پولیس اس میں پوری طرح انوالو ہے اس کی تحقات ہونی چاہیے کہ کیا یہ واقعہ توہین مذہب سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں لیکن ہم اس طرح کے واقعات میں ہم آہ جو ہے بلکل کوئی تحقات نہیں کرتے یہ سب سے افسناک پہلو ہے تو اس لیے اس اس قسم کے واقعہ جو ہم مزید ہوتے رہتے ہیں پیورٹ پارٹی کے چین میں ملالو بڑڈو زرداری نے کہا کہ بہتر ہوتا عکومت تمام اتحادیوں سے بات چیت کر کے بجٹ بناتی انہوں نے کراچی میں اپنی والدہ کی سالگیرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہو کہا کہ آہ بجٹ بناتے ہوئے پیورٹ پارٹی کو آہ اگر مشاورت میں شامل کر لیے جاتا تو ہم آگے بڑھتے شباہ شیف صاحب کی نیت صاف ہے حکومت معاشی مسائل سے ملک کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے امید ہے وزیز صاحب اپنے وعدے پورے کریں گے تو یہ پیورٹ پارٹی اور مسلمی نون میں آہ مذاکراتی عمل جاری ہے کل ملاقات بھی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ان کے وفعود بھی آپ اس میں مل رہے ہیں اور جو اصل معاملہ ہے پیورٹ پارٹی کی جانب سے کہ جو واحدے کیے گئے تھے ان کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا وہ بریج کیا جا رہے ہیں اگر مسلمی نون نے پیورٹ پارٹی سے جو واحدے کیا تھے تو ان کو وہ اون کرنے چاہیے اور پورے کرنے چاہیے آہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا قائدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے آہ کیونکہ حکومت بھی ایک اتحادی جماعت کے سر پر کھڑی ہے اور وہ پیورٹ پارٹی ہے پیورٹ پارٹی اگر اتحاد سے نکل جاتی ہے تو پھر آئی حکومت کسی صورت بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتی یہ آہ یہ بات مسلمی نون کو سمجھنے چاہیے لیکن جو ایلی تھی سب کہتے ہیں کہ جنہوں نے آہ یہ پورا سیٹ اپ بنایا ہے وہ پھر اتحادیوں کو ایک رکھنا بھی جانتی ہے تو یہ وہی سوچ ہے جو کہ عمران خان کے دور میں پائی جاتی تھی اور عمران خان بھی یہ سمجھتے تھے کہ اتحادی جنہوں نے دیئے وہی اتحادیوں کو ساتھ رکھیں گے آہ تو ہماری حکومت کوئی نہیں گرا سکتا لیکن پھر وہی ہوا جس ان اتحادی ان سے لے لئے گئے تو ان کی حکومت دھڑام سے گر گئی تو آج تک وہ جنرل باجبہ کی جان کر روتے ہیں کہ انہوں نے سادش کی سادش کوئی نہیں کی بس اتحادیوں کہا کے لیدہ ہو جاؤ تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلوگ میں اپنا گردنوہ کے لوگوں بہت خیال رکھئے